موسیقی آج سلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں گے آج جو میں ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ساموسہ پٹی ہے اس کے لئے میں نے ایک پیالی میدہ لے لیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں نمک کا لیا ہے اور اس میں گھی لیا ہے 2 سے 3 ٹی سپون آپ آئل بھی لے سکتے ہیں اور گھی بھی پہلے اس کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لیں گے پہلے تھوڑا سا گھی ڈالیے گا اور اس کو مکس کیجئے گا پھر تھوڑا سا گھی ڈال کے اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے جس طرح آٹا گونتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اسے اچھے طریقے سے گون لینا ہے سموسے کی پٹی بنانے کے لیے جو ڈو ہم ریڈی کر رہے ہیں وہ نہ تو بہت پتلی ہو اور نہ ہی بہت سخت آٹا گوند آوا ہو یہاں پر میں نے اسے گون دیا تھا اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ایک دفعہ گوننے کے بعد آپ اس پر ہلکا سا آئل اس پر لگا کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر اس کو دوبارہ گون دیں گے یعنی دو سے تین دو منٹ کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ دوبارہ جب گون دیں گے تو وہ بہت اچھا آٹا جو ہے نا ڈو جو ہے وہ ریڈی ہوتی ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو گون لیا اچھے طریقے سے اور اب میں اسے یہ دیکھیں نہ تو آٹا بہت زیادہ سخت ہے اور نہ ہی بہت زیادہ نرم ہے اس کو اب رکھ دیجئے تازہ تازہ آٹا گون کے فوراں سے نہیں ہم نے روٹی بیلنی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھ دینا ہے اب میں یہاں پر پیڑے بناوں گی جس طرح ہاں 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 ہم آم روٹی بناتے ہیں روٹی کا جس طرح ہم پیڑا بناتے ہیں روٹی بے لے اسی طریقے سے میں نے چھوٹے چھوٹے پیڑے لے لینا ہے جس طرح ہم نے روٹی بیلنی ہے اپ بنا لیجئے یہاں پر میں چار چار روٹیوں کو جوڑوں گی اور بیلوں گی ان کو اور کس طریقے سے بھیلنا ہے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا میدہ چھڑک لینا ہے اور اس کے بعد پہلے ہاتھوں کی مدد سے اس کو جو پیڑا ہے اس کو آپ نے نرم کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بیل لینا ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے بیل لیجی ایسا نہ ہو کہ روٹی بہت زیادہ موٹی ہو کہیں سے پتلی ہو ایک جیسی آپ نے بیل لی ہے اب کیا کریں گے اسی طرح میں اپنی ساری روٹیوں کو جتنے بھی میں نے پیڑے کیے ہیں میں ان کو بیل بیل کر رکھ لوں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تقریباً آپ نے ایک ہی سائز رکھنا ہے کیونکہ انہیں ہم نے ایک دوسرے کے اوپر رکھنا ہے تو ان کا سائز جو ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے یہ دیکھیں میں نے اپنے سارے پیڑے اس طرح پہلے ہاتھوں سے اس کو اپنے پیڑے کو جب نرم کر لیں اور پھر بیل لیں اچھا اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے میں نے ایک روٹی لی اس کے اوپر میں نے اوائل لگایا چاہے آپ گھی لگا لیجے چاہے آپ اوائل لگا لیں بریش کی مدد سے لگا لیں چاہے ہاتھوں سے لگا لیں اس کے اوپر آپ نے میدہ چھڑکنا ہے اور اوپر ایک روٹی رکھ دینا ہے ٹھیک ہے روٹی مطلب جو آپ نے بیلی ہے وہ آپ نے رکھ دینا ہے اس کے اوپر پھر آپ نے اوائل یا گھی لگانا ہے اس کے اوپر میدہ چھڑکنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے دوسری روٹی رکھ دینا ہے اسی طریقے سے جتنی آپ روٹیوں کی تیہ رکھنا چاہتے ہیں اتنی رکھ لیجے لیکن یاد رکھیں جو سب سے اوپر والی روٹی ہوگی اس پہ آپ نے گھی بھی نہیں لگانا اوائل یا گھی بھی نہیں لگانا باقی جتنی روٹیوں کی آپ تیہ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں روٹیاں جو میں نے بیلی ہیں وہ میں نے چار روٹیاں میں نے بیلی اور ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا جو سب سے اوپر والی روٹی تھی اس پہ میں نے کچھ بھی نہیں لگایا ٹھیک ہے اب میں اس کو بیل لوں گی اچھے طریقے سے بیلنا ہے آپ نے کورنرز کو بھی یہ نہ ہو کہ کہیں سے موٹی ہوں کہیں سے پتلی ہوں اچھے طریقے سے ان کو بیل لی جائے گا جتنی بڑی بنتی ہے چھوٹی بنتی ہے جسے ساپ سے آپ نے پیڑے لیے ہوں گے اسے ہی ساپ سے آپ کی روٹی بنے گی اگر چھوٹے پیڑے ہوں گے تو چھوٹی بنے گی اگر بڑے پیڑے لیے ہوں گے تو روٹی بڑی بن جائے گی اچھے یہاں پر میں بیلنے کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کے کورنرز اور سینٹر سے اس کو بیل لوں گی اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے چولا جلانا ہے اور اس پہ آپ نے توا رکھنا ہے ٹھیک ہے جس میں آپ نے روٹی اب فلیم جو ہے نا وہ لو ہونی چاہیے لو فلیم پہ آپ نے روٹی کو ایک اب روٹی جب ایک طرف سے اس طریقے سے ببلز بننے لگ جائیں تو آپ نے اس کو پلٹ دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے روٹی کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے اور روٹی کو اب ہم نے الگ کرنا ہے اب گرم گرم روٹی آپ نے الگ کرنی ہے ٹھیک ہے اگر یہ تھنڈی ہو جائے گی تو یہ ٹوٹے گی ٹھیک ہے اور الگ بھی نہیں ہوگی جس اس طرح جب روٹی کے اوپر ببلز سے بن جائے نا ایک طرف سے تو آپ نے اس کو پلٹ دینا ہے ٹھیک ہے اور روٹی کو یاد رکھئے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے آپ نے پانچ سے سات سیکنڈ بس ایک طرف سے رکھنا ہے اور اس کو پلٹ دینا ٹھیک ہے اور گرم گرم روٹی کو آپ نے الگ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ طبے کے اوپر ہی روٹی رکھی ہوئی ہے میں نے اور یہ میں اب اس کو گرم گرم الگ کر رہی wor یہ دیکھے اس طریقے سے میں نے اپنی چار روٹیاں جو میں نے ایک دوسرے کے اوپر رکھیں تھی اس طریقے سے میں نے انہیں الگ کر لیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو جس طرح میں نے چار روٹیاں جوڑی تھیں اسی طریقے سے میں نے انہیں الگ کر لیا ہے ان کو اب کٹنگ کر لیں گے اور ان کو اب میں بتاتی ہوں آپ کو کہ آپ نے اس کو سٹور کیسے کرنا ہے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور جس وقت آپ نے ان کو بنانا ہو آپ ان میں اس میں مسالہ ڈال کے اور آپ اس کو فرائی کر لیجے ٹھیک ہے آج میں آپ کو صرف اس کی پٹی بنانا بتا رہی ہوں سموسہ پٹی کس طریقے سے بنانی ہے اور اس کو فریز کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے آپ کس طرح اس کو سٹور کر سکتے ہیں یہ میں نے چاروں طرف سے جو ایکسٹرا تھا اس کی میں نے کٹنگ کر لی ہے اب میں کیا کروں گی اب میں سینٹر سے اس کے دو حصے کر لوں گی یہ دیکھیں جتنی مطلب میں نے سموسا پٹی رکھنی ہے چوڑی پتلی لمبی اس طریقے سے میں ان کی کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں جی میری سموسا پٹی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب میں انہیں سٹور کر سکتی ہوں جتنے دن چاہوں یہ خراب نہیں ہوں گی اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گی بھی نہیں یہ میری سموسا پٹی ریڈی ہو گئی اچھا اب ہم نے جو کٹنگ کی تھی جو اس کی سائٹ سے ہمارے پاس کٹنگ ہو کے نکلیں یہ ضائع نہیں جائیں گے یہ آپ جب آپ چنی کی چارٹ بناتے ہیں دنگ بلے بناتے ہیں تو اس کے اوپر جو پاپڑی ہوتی ہے نا ہم بزار سے لے کے آتے ہیں انہیں ہم فرائی کریں گے تو یہ وہ پاپڑی بن جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم سٹور کر لیں گے جس وقت ہم نے چنے کی چارٹ بنانی ہے دنگ بلے بنانے اس کٹنگ کو ہم فرائی کریں گے اور یہ پاپڑی ریڈی ہو جائے گی اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو سٹور کیسے کرنا ہے آپ نے ایک پیکٹ لیا ٹھیک ہے جو کور ہو بالکل آپ نے اس کے اندر اس کو ڈالنا ہے اور اوپر سے اسے بند کر دینا ٹھیک ہے اور اسے آپ نے رکھ دینا ہے اوپر فریزر میں جس وقت آپ نے مسالہ سموسے کا ریڈی کر لیا ہے آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اوپر فریزر سے نکال کے اس کو باہر رکھ دینا ہے تاکہ یہ ذرا سے نرم ہو جائے اور اس کے بعد آپ ان کو مسالہ بنا کر اس میں فل کر سکتے ہیں اسی طرح جو پاپڑیاں جو سائٹ سے نکلیں تھیں یہ بھی پاپڑیاں ہم فریز کر لیں گے اور جس وقت ہمیں بنانی ہوں گی ہم فرائی کر لیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی جو میری ریسپی ہے سموسا پٹی کی وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی